کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بکشی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیڈر عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے میرے حلقے کے لیے نمیندگی کا حق دیا اس کے ساتھ ساتھ اپنے حلقے کی عوام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری غیر مجودگی میں مجھے ڈیلڈ لاکھ ووٹ دیا اور چونسٹھ ہزار کی لیڈ سے جتوایا جناب سپیکر درانے الیکشن میں اپنے حلقے میں ایک دن بھی نہیں جا سکا کیونکہ میں نے راولپنڈی میں بھی دہشتگردی کی تھی میاں والی میں بھی دہشتگردی کی تھی لاہور میں بھی دہشتگردی کی تھی گجرہ والا میں بھی دہشتگردی کی تھی سائیوال میں بھی دہشتگردی کی تھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی یہ چوتیس اور چالیس کے قریب پرچے ہوئے ہیں مجھ پر اور مجھے میرے حلقے میں جانے کی اجازت نہیں تھی نہ میری کمپیئن چلانے کی عوام کو ضرورت اجازت تھی کوئی ریلی نکالے کی اجازت نہیں تھی کوئی بیاندر لگا جاتا تھا میرے نام کا تو اتار دیا جاتا تھا اور میرے جو سپورٹر تھے جو ووٹر تھے ان کی گھروں پر روز چھاپے اور ان کی زندگی اجیرن کی گئی لیکن میں سخر کرتا ہوں اپنے حلقے کے لوگوں پر کہ جنہوں نے اس تمام تر جہریت کے باوجود اس تمام تر حربوں کے باوجود ان تمام تر رکابٹوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے وہاں سے کامیاب کروائے جناب سپیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرف کے یہ الیکشن کروائے گئے ہیں جس میں نہ عمید باروں کو کمپیر کرنے کی اجازت تھی اور نہ ایک ہماری پالٹی پی ٹی آئی کو اس کا نشان سے محروم کیا گیا بلے کا نشان بھی نہیں تھا ہمارے پاس لیکن ایک سے باوجود لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں جنابے والا میں آپ کی ایک بات دہراؤں گا تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں جنابے والا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں مجھے میں اپنی ایک بات دہراؤں گا مجھے کہا گیا کہ تم ترین کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو میں نے کہا کہ نہ میں ترین کے ساتھ شامل ہوں گا نہ بترین کے ساتھ شامل ہوں گا میں بہترین کے ساتھ ہوں بہترین کے ساتھ ہی رہوں گا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو بہترین میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ وہ شخص ہے جس نے اقوام امتدہ کے پریٹ فارم سے لے کر ہر فورم پر نموز رسالت کی بات کی ہے اسلام و فوبیہ کا مسئلہ اٹھایا ہے اور جس نے پاکستان کی مشہیت کو باوجود کرونا کے سیدھے راہ پر ڈالا تھا اور اس وقت سنت کا پیہ چلا تھا مزدور کو روزی ملی تھی اور سب سے مر کر کسان کو اس کی جنس کا صحیح ریٹ ملا تھا تو میرے ذرہ مبادنہ میں اضافہ ہوا تھا دیفیزٹ کم ہوا تھا اور ڈالر کنٹرول میں تھا اور ہماری مشہیت ایک صحیح پٹری پر چڑ گئی تھی لیکن ایک لندن پلان بنا اور اس کے ذریعے ہماری حکومت کو ختم کیا گیا لیکن پاکستان کی عوام حقیقی ازادی کے پلیٹ فارم پر عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی اور آٹھ فروری کو عوام نے یہ ثابت کیا کہ وہ ہر طرح کے ہتھکنڈوں کو نکام کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کو بینڈڈ دیا لیکن جنابے والا دفعہ سنتالی جو فارم ہے اس کے ذریعے یہ حکومت ہم پر نافذ کی گئی مسلط کی گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو صحیح مینہ میں منتخم عمران ہیں وہ سب ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں لیکن جو لوگ ایک سنتالی فارم کے ذریعے کام بیاب ہوئے ہیں انہیں شرم کرنے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑا ہو کر انہوں نے جھوٹا حل اٹھایا ہے اور اپنے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے انہوں نے بے شرمی کیا ہے اور یہ میں اس کو بغیر تھی کہوں گا جنہوں نے جک کیے جو اس طرح کے دھوکے کے ساتھ بن کے ممبر آئے ہیں اور جن کو پتا ہے کہ وہ ممبر نہیں بنے جن کے عوام کو پتا ہے کہ وہ ممبر نہیں بنے ان کے حلقے کے بچے بچے کو پتا ہے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ وہ منتخب نہیں ہوئے لیکن انہیں ممبر بنایا گیا ہے جنابے والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پکر دکڑ ہوئی یہ جو گرفتاریاں ہوئی صرف اس لیے ہوئی کہ ہم اگر پریس کانفرنس کر دیں تو پھر ٹھیک ہے جس طرح کسی نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کسی شاعر نے کہا تھا کہ کچھ دیکھ کر ہی ہوا ہوں موجہ دریا کا حریف کچھ دیکھ کر ہی ہوا ہوں موجہ دریا کا حریف ورنہ میں بھی یہ جانتا ہوں کہ افیت ساحل میں ہے مجھے بھی پتا تھا کہ افیت پریس کانفرنس کرنے میں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری مشرمی ہوتی اگر میں اپنی پارلٹی کو چھوڑتا میں ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہوں اور تھا اور انشاءاللہ اللہ بنانخہ کو نہ چھوڑا ہے نہ انشاءاللہ چھوڑنے کے تصبر کر سکتے ہیں جنابے والا جہاں تک اس بجٹ کی بات ہے یہ بجٹ الفاظ کہا ہے گورک دندہ ہے اور سبز باگ دکھایا گیا ہے جتنی بھی بڑی بڑی یہاں پر ٹارگٹ رکھے گئے ہیں وہ نہ پورے ہونے ہیں نہ پورا کرنے کے لئے ان کو رکھا گیا ہے پچھلے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے جو ان کا پچھلا دور تھا تیرہ سے اٹھارہ تک اس وقت بھی کسانوں کے لئے ایک بہت بڑا کرزہ رکھا گیا کسانوں کے لئے بہت بڑی ریلیف رکھی گئی کہ اگر کسی پر کبھی عمل نہیں ہوا کبھی کسی مزدوروں کی افلاہ کے لئے کام نہیں ہوا اگر کام ہوا تو پہلے لندر میں پراپٹییں تھی پھر دبائی میں بن گئی اب دبائی میں دونوں خاندانوں کی بے شمار پراپٹی ہیں اور ان کے چمچے کرچوں کی بھی بے شمار پراپٹی ہیں لیکن کسی کو اس پہ توفیق نہیں ہوئی کہ بات کرے ایک توشہ خانے پر آٹھ سو پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی میں اور دبائی کی عربوں خربوں پر کی پروپٹیز پر کوئی پروگرام نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی کمپرومائز ہوا ہوا ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے کسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس دور میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جب دو بیس آر چودہ اور بیس آر پندرہ میں بھی جب ان کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے انڈیا سے عالو امپورٹ کر کے عالو کے کاشکار کو برباد کیا تھا اس بار انہوں نے گندم کا ناکس ناکس قسم کی گندم شکریہ ہے رائے صاحب رائے صاحب کا مائی کھولے کسان کو برباد کیا ہے اور کسان کے جو بربادی ہے وہ پاکستان کی مشیط کی بربادی ہے کیونکہ کسان اس ملک کی ریڈ کی ہڈی ہے اور کسان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ پاکستان کی طریقے میں کبھی نہیں ہوا میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں اور آخر میں صرف تین باتوں میں پر اتقلیل ختم کروں گا کہ کسانوں کے ساتھ ظلم بند کیا جائے شکریہ شکریہ بس ہو گیا ہو گیا محمد مبین عارف صاحب مبین عارف صاحب کا مائی کھلیں مبین عارف صاحب